پی اوکے which is a part of india returns to india this actually is our national commitment آزاد کشمیر میں جائنٹ ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان مذاکرات نہ ہو سکے مظافر آباد میں حالات ایک مرتبہ پھر کشیدہ ہوگا اس کے خلاف سب سے بڑی عوامی بغاوت آج ہو گئی ہے آزاد کشمیر کے اندر پروٹیس ہو رہے ہیں اور حکومت نے جو ہے وہ سیکشن ون فورٹی فور امپوس کر دیا ہے سکولوں کال جو میں چھٹیاں کر دی ہیں ہاتھ طرح کی وہاں کے لوگ جو اپنی ہی سرکار کے خلاف اپنی ہی آرگی کے خلاف کر چکے ہیں بغاوت کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو گیارہ مئی جو ہے وہ انڈیا کا نیوکلیر ڈے ہے اور اسی دن جو ہے وہ یہ کشمیری جو نیشنلسٹ ہیں یہ پروٹیس کر رہے ہیں اور ہمارے پانیوں سے پیدا ہونے والی جو ساری بجلی ہے وہ جو بجلی ہے وہ ساری پاکستان لے جاتا ہے اپنے نیشنل گریڈ میں لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا جو اثر ہے وہاں تو ختم ہو گیا لیکن وہ شفٹ ہو کے بورڈر کے اس طرف آ گیا پاکستانوں کے پر کشمیر کی جو سیچویشن ہے انڈین سائر اف کشمیر دیکھ کر کہ وہاں پر ریولٹ ہونا شروع ہو گیا ایک طرف سے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں تو بڑے جنون پروٹیس ہیں اور ان پروٹیس کے اندر یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں بجلی کے حوالے سے پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر میں پچھلے چھہتر سال سے ظلم کا ایک بازار گرم تھا نمسٹے دوستو جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگتہ دوستو ویدیش منتری ایس چاہ شنکر کے پاکستان اکوپائیڈ کشمیر پر دیے بیان کے بعد پیوکے میں ویدروپ پردشن ہو رہے ہیں دراصل پورا پاکستان ادھیکرد کشمیر پاکستانی آرمی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے پچھلے دنوں پاکستان کے قبضے والے کشمیر کو لے کر ویدیش منتری ایس چاہ شنکر نے اپنی سرکار کی پرتیبتہ دھورائی ہے انہوں نے کہا مودی سرکار پیوکے کو بھارت میں واپس لانے کے لیے پرتیبت ہے ویدیش منتری ایس چاہ شنکر نے کہا پیوکے کے سمند میں بز اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ سنسد میں ایک پرستاو ہے اور دیش کی ہر راجنیتک پارٹی یہ سنشچت کرنے کے لیے پرتیبت ہے پیوکے جو بھارت کا حصہ ہے بھارت کو واپس مل جائے انہوں نے آگے کہا میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ دس سال پہلے یا یہاں تک کہ پانچ سال پہلے بھی لوگ ہم سے یہ نہیں پوچھتے تھے دوسری طرح پیوکے میں مزفرہ واد میں ایف سی اور رینجر سینکو کی تناتی کو لے کر درجنو پردشن کاریوں نے آکروش وقت کیا اور پولیس کو خیدیر دیا بشانی صاحب آزاد کشمیر کے اندر پروٹیس ہو رہے ہیں اور حکومت نے جو ہے وہ سیکشن ون فورٹی فور امپوس کر دیا ہے سکولوں کال جو میں چھوٹیاں کر دی ہیں ہر طرح کی کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو گیارہ مئی جو ہے وہ انڈیا کا نیوکلیر ڈے ہے اور اسی دن جو ہے وہ یہ کشمیری جو نیشنلسٹ ہیں یہ پروٹیس کر رہے ہیں اور اس میں سے بھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو لازٹ ٹائم انہوں نے جو پروٹیس کی کال آئی تنگ دی تھی وہ پانچ فروری کو دی تھی جو اس دن پاکستان کشمیر سولیڈیریٹی ڈے مناتا ہے اور ابھی ایک طرف کشمیر سولیڈیریٹی ڈے کو ڈیورٹشن کی گئی اٹینشن ڈیورڈ کی گئی اور ابھی انڈیا کا جو نیوکلیر ڈے ہے اس پہ جو ہے یہ کشمیری نیشنلسٹ پروٹیس کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے کہ جو راجنات سنگھ نے کہا تھا کہ ان کی جو ڈیزائر آئی انڈیا گورنمنٹ کی کہ ازاد جمہو کشمیر جو ہے اس کو ہم حاصل کریں گے برسر آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک طرف سے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں تو بڑے جنون پروٹیس ہیں اور ان پروٹیس کے اندر یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں بجلی کے حوالے سے جو بجلی اے جے کے میں پیدا ہوتی ہے اس کے اوپر ٹیرف نہ لگائے جائیں جو کہ بڑا ایک میں سمجھ دوں جنون ایک ایسیو ہے ایک طرف جنون ڈیمانڈ ہے اور ایک طرف یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری ڈیورجن ٹیکٹکس ہیں جو وہاں پہ کشمیر کے اندر نیشنلس کر رہے ہیں آپ برسر آپ کیسے دیکھتے ہیں ان پروٹیس کو اور اس کے حوالے سے جو پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں دیکھیں جی چیمہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انڈیا کا نیو کلیر ڈے اور گیارہ میئی کی پاکستان کے زیرے انسان کشمیر میں روٹسٹ ہے اس کو جو کوئی آپس میں ملاتا ہے یا ملانے کی کوشش کر رہا ہے وہ کوئی ڈی جنریٹیڈ قسم کا برین ہے جس کا ہم تو جواب ڈونڈ نہیں سکتے چونکہ ہم کسی بھی جو ہے نا وہ سٹریچ آف ایمیجینیشن جس کو کہتے ہیں میں لے جا کے اس کو دیکھیں تو وہ کوئی جو پاکستان کے زیرے انظام لوگ ہیں وہ گیارہ میئی کو کوئی سیلیبریٹ تو نہیں کر رہا ہے نا کوئی جیشن تو نہیں بنا رہا ہے کہ انڈیا نے نیوکلیئر بنایا تھا وہ پروٹسٹ کر رہے ہیں اور وہ جو پروٹسٹ کر رہے ہیں وہ بیسک نیسسٹیز آف لائف کر رہے ہیں تو اس کو جو کوئی آپس میں ملانا چاہتا ہے وہ بڑا کوئی ایسا آدمی ہے جس کو یہ احساس تک نہیں کہ ایک خیتے کے لوگ اپنی بیسک نیسسٹیز کی بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم ایک سیکسسفل قسم کی کنٹری جو ہے اس کے ایک سیکسسفل قسم کی اچیومنٹ جو ہے ایکٹ آف جو ہے وہ ہے اس طرح کا اس کے ساتھ جوڑ کیوں رہے ہیں اسے تو کوئی بھی دن ہم بنائیں گے تو انڈیا ایک بڑا ملک ہے ہر شعبے میں اس نے بیشمار ترقی کی ہے بیشمار اس کی اچیومنٹس ہیں تو کسی دن بھی کوئی دن بنائیں گے تو کوئی نہ کوئی دن انڈیا میں اس حوالے سے ہوگا یہ ہوگا تو اس حساب سے میرے خیال میں اب جواب انہوں سے یہ سوال پوچھنے چاہیے ہے کہ یہ آپ اسے مطلب نکالنا کیا چاہتے ہیں زلیل ہو رہے ہیں اور اس کے لیے کیا قیمت ایک اور ادا کر رہے ہیں گرین پاسپورٹ یعنی وہ پاکستان کا ایک تو یہ زلط کہ ہم جو ہمارے جمہو کشمیر کے خاندانی لوگ سے روایتی طور پر اور بڑے پڑے لکھے لوگ بڑے جفاکش لوگ وہ زلط کی زندگی گزارنے کے لیے موں سے باہر ان کو جانا پڑا دوسری زلط یہ کہ ائرپورٹ پہ گرین پاسپورٹ یعنی ان کو کشمیر کا پاسپورٹ ہی نہیں ہے یا انڈیا کا پاسپورٹ یا کوئی اور پاسپورٹ تو آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے جو جنگلات تھے جب ہمارے اوپر پاکستان نے قبضہ کیا تو ہمارا جو زمین ہے اس کا کل بیالیس فیصد رکبہ جنگلات پر مشتمل تھا آج وہ چودہ فیصد سے بھی کم جنگلات رہ گئے ہیں ہمارے یہی وجہ ہے کہ جب دوزہ پانچ میں زلزلہ آیا تو اتنی تباہی ہوئی مظفرہ باد میں کیونکہ درخت کٹ لی ہے انہوں نے پکڑ کے رکھتی ہیں اور جب زلزلہ آتا ہے تو وہ بے شک پہاڑ پر زلزلہ آئے لیکن وہ چونکہ وہ پہاڑ کو پکڑا ہوا ہوتا ہے تو اس لیے وہ اتنی تباہی نہیں ہوتی ہمارا پانی دیکھیں آپ ہمارے پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے ہمارے پانی اور ہمارا جو حصہ بنتا ہے پنجاب میں صرف پانی کا میں ریونیو کی بات نہیں کر رہا پانی دینے سے جو گندم پیدا ہوتی ہے ایک بگے زمین سے پانچ من گندم پیدا ہوتی ہے اس طرح سے ہمارا جو حصہ بنتا ہے وہ تقریباً تیرہ کروڑ من بنتا ہے ہمارا حصہ گندم کا جو پنجاب ہمیں نہیں دیتا اور ہمارے پانیوں سے پیدا ہونے والی جو ساری بجلی ہے منگلہ ڈی ایم کی نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور بے شمار جو ہمارے چھوٹے بڑے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہیں جہاں سے کلیکٹیولی پانچ ہزار جو ہے وہ میگا وارڈ بجلی پیدا ہوتی ہے وہ جو بجلی ہے وہ ساری پاکستان لے جاتا ہے اپنے نیشنل گریڈ میں جو ساری پانچ ہزار